ہی گائز آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں دو ہچار بائیس کی لیٹ ایسٹ مووی دے راؤنڈ ایپ یہ ایک کورین ایکسن مووی ہے اس مووی کے دو پارٹ ہیں اور آزم اس مووی کے پہلے پارٹ کو ایکسپلین کریں گی فلم کی سروعات میں ہمیں ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت جدہ امیر ہوتا ہے اور وہ سہر سے بہت زمین فریدنے کے لیے ایک آدمی کے ساتھ میں آیا ہوا ہے کیونکہ وہ یہاں پر اپنا ایک ریسٹورنٹ کھوڑنا جاتا ہے لیکن تب بھی یہی پر ایک اور گاڑی آ جاتی ہے اور جو یہاں پر ریال اسٹیٹ ایزنٹ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر کانگ نام کا ایک آدمی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اس کا بھی پرانی گاڑیوں کا بزنس ہے صرف جو یہ امیر لڑکا ہوتا ہے وہ کانگ نام کے اس آدمے سے بھی ملتا ہے لیکن یہاں پر کانگ کی نیتھ ٹھیک نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر اس امیر لڑکے کو پیٹنے لگ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اب تم کڈنیپ ہو چکے ہو اس بات سے وہ امیر لڑکا بہت جدہ گھبرا جاتا ہے بعد میں ہم سہر کے اندر ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ایک دکان میں گھسا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں چاک ہوئے ہیں پولیس بھی اس کے قریب جانے سے ڈر رہی ہے لیکن تب بھی یہاں پر ایک پولیس والا آ جاتا ہے جس کا شیعب نام ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اٹھا کٹھا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر جاتے ہی جو دکان کے اندر گھسا ہوا آدمی ہے اسے پکڑ لیتا ہے اور اس آدمی کے موہ پر دو تین مکے مار دیتا ہے جس سے وہ آدمی بلکل سانت ہو جاتا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ شوک ایسے ہی سارے کام کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی آئے دن اکبار میں فوٹو چھپتی رہتی ہے یہاں پر شوک کے ساتھ میں اس کا کیپٹن بھی ہوتا ہے جو شوک کو بولتا ہے کہ تمہاری تو فوٹو ہر بار چھپتی ہے ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے لیکن شوک کچھ بھی نہیں بولتا اور بعد میں یہاں پر شوک کا بوس یہ بھی بولتا ہے کہ تمہیں یہاں سے ویتنام جانا ہوگا اور وہاں سے ایک گنڈے کو لے کر آنا ہے کیونکہ وہ ایک مجرم تھا جو یہاں سے بھاگ چکا تھا اور ویتنام میں جا کر اس نے آتم سمرپن کر دیا ہے اور ہمیں اسے کسی طرح وہاں سے لانا ہوگا یہاں پر شوک بولتا ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا میں کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا یہاں پر شوک کے ساتھ میں اس کے دوست ہوتے ہیں جو پلیس کے اندر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ میں چلیں گے لیکن شوک بولتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے بوس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور شوک اپنے بوس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اگلے دن ہی وہ لوگ ویتنام پہنچ جاتے ہیں جہاں جا کر وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن یہاں پر شوک کو پتا چلتا ہے کہ جو کوریا کے تھگ ہیں جو کوریا سے بات چکے ہیں وہ یہاں ویتنام میں ایسے ہی گھوم رہے ہیں اور مجھے انہیں پکڑنا ہوگا لیکن جو یہاں پر ویتنام کا پولیس والا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ لوگ یہی پر ایسے گھومتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس میں ہتھیار بھی ہوتے ہیں اسی وجہ سے تم ان کے موہمت لگنا اور بعد میں صبح ہوتے یہ لوگ پولیس ٹیسنگ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ویتنام پولیس والا بتاتا ہے کہ میں جلدی سے کاغذی کاروائی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد تم اسے یہاں سے لے جانا لیکن جو یہاں پر شوک ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس نے آدم سمرپن کیوں کیا ہے کیونکہ کوئی بھی گھنڈا ہو وہ آدم سمرپن کیوں کرے گا اس کا مطلب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مسئبت آئی ہے اسی لئے شوک اس گھنڈے سے ملتا ہے اور اس گھنڈے سے پوستاز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پوستا ہے کہ تم نے سرنڈر کیوں کیا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے میری گلتیوں کا پستہوا ہوا ہے لیکن شوک بولتا ہے کہ نہیں دال میں کچھ کالا ہے اور وہ یہاں پر کیمرہ وغیرہ کو ڈھک دیتا ہے اور اپنے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور شوک یہاں پر اس گھنڈے کو بہت پیٹتا ہے تو یہ گھنڈا بتانے لگ جاتا ہے اور یہ کالیں سوڑی پاسٹ میں چلی جاتی ہے جہاں پر کانگ نام کے اس بندے نے ایک امیر لڑکی کو کڈنیپ کر لیا تھا اور کانگ اس امیر لڑکے کی پیتا سے بہت سارے پیسے لینا چاہتا تھا لیکن وہ امیر لڑکا وہاں سے باگ چکا تھا اور اسی وجہ سے کانگ کے گھنڈے اس امیر لڑکے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور فائنلی وہ اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن جب وہاں پر کانگ آتا ہے تو وہی سمیر لڑکے کو بہت زیادہ پیٹتا ہے اور تو اور چاکو کی مدد سے اس کی اوپر وار بھی کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس سمیر لڑکے کی وہیں پر مرتی ہو جاتی ہے اس سے کانگ کی مصیبت تو کھڑی ہو جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں گھبراتا اور ایک گھر کے آنگر میں اس سمیر لڑکے کی بوڑی کو گاٹ دیتا ہے ساتھی ساتھ کانگ یہاں پر اتنا پانگل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھنڈوں کو بھی مار دیتا ہے اور انہیں بھی وہاں پر گاٹ دیتا ہے لیکن جو گھنڈا پلیس ٹیشن کے اندر ہے وہ کسی طرح بچ جاتا ہے اور وہ یہاں پر شیوک کو بتاتا ہے کہ مجھے ٹر لگنے لگا تھا کہ وہ مجھے بھی نہ مار دے اسی وجہ سے میں نے سرنڈر کر دیا اور اسی وجہ سے اب شیوک کو پوری کہانی سرنڈر میں آ جاتی ہے کہ آخر اس نے سرنڈر کیوں کیا تو شیوک یہاں پر اس گھنڈے سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ تم لوگوں نے بوڈی کہاں پر دبنائی تھی وہ جگہ مجھے بتا دو تو یہ گھنڈا یہاں پر ڈرتے ڈرتے شیوک کو اس جگہ کی بارے میں بتا دیتا ہے اور شیوک یہاں سے بعد میں کورین پولیس کو کول کرتا ہے اور ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو چیئرمین ہے تو کی امیر آدمیہ اس کے بیٹے کو کیڈنیپ کیا گیا تھا کیا کسی نے ریپورٹ لکھائی ہے تو یہاں پر پولیس والے بتاتے ہیں کہ اس بارے میں کسی نے ریپورٹ نہیں لکھائی ہے تب تک شیوک بھی ویتنام میں اس گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ان بوڈیز کو دفنا گیا ہے اور وہاں پر جا کر وہ خدائی کرنے لگتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو چار لازیں مل جاتی ہیں ان میں سے ایک لاز اس امیر لڑکی کی ہوتی ہے وہی بات میں ہم کچھ اور گنڈوں کو دیکھتے ہیں اور یہ گنڈے چیئرمین کے ہوتے ہیں جس کے امیر بیٹے کی مرتب ہو چکی ہے اور یہ گنڈے یہاں پر کانگ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہ کانگ کو مارسکیں لیکن دبیوں نے یہاں پر پیسے مل جاتے ہیں اور یہ رکھ جب پیسے کو لے کر جانے ہی والے تھے تب یہاں پر کانگ آ جاتا ہے اور کانگ کے ساتھ میں ایک اور آدمی ہوتا ہے اور وہ دونوں مل کر یہاں پر ان گنڈوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں ایک طرف کانگ ہوتا ہے اور دوسری طرف چیئرمین کی گنڈے ہوتے ہیں اور ان دونوں گھٹوں کے بیج میں یہاں لڑائی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے لیکن کانگ کے پاس میں چاپو ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر لگ بگ ہر ایک گنڈے کو مار دیتا ہے اور کانگ یہاں پر ایک آدمی سے پوچھنا ہی کوشش کرتا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں پر کس نے بیجا ہے لیکن وہ گنڈا کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن کانگ کو پتا چل چکا ہے کہ اپنی بیٹے کی مرتو کا بدلہ لینے کے لیے چیئرمین نے گنڈے بیجے ہیں اور کانگ یہاں سے چیئرمین کو گول کر دیتا ہے چیئرمین بولتا ہے کہ کیا تم ابھی تک جندہ ہو کانگ بولتا ہے کہ میں کوریا میں آوں گا اور وہاں پر آ کر تمہیں مار دوں گا اور تب کانگ یہاں سے نکل جاتا ہے اور صبح تک یہاں پر شیوک آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا بوس ہوتا ہے اور جب وہ کانگ کے اس گھر میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو لاسو کا ڈھیر لگا ہے اور یہ سارے چیئرمین کے گنڈے تھے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو کانگ ہے وہ بھی یہی پر چھپا ہوا تھا اور وہ یہاں پر شیوک کے بوس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تب شیوک بھی یہاں پر کانگ سے لڑائی کرتا ہے اور اسے اٹھا اٹھا کر فیک دیتا ہے لیکن یہاں پر کانگ کا ایک دوست تھا وہ بھی یہاں پر شیوک کے ساتھ میں لڑائی کرتا ہے اسی وجہ سے کانگ کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور کانگ فرائر ہو جاتا ہے شیوک جلدی سے اپنے بوس کو یہاں سے ہسپیٹر لے کر آتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ چوٹ لگی تھی تب یہاں پر ویتنام پولیس والا بھی آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے یہاں پر بہت بڑی پروپلوم کھڑی کر دیا اسی لئے ویتنام سرکار چاہتی ہے کہ تم لوگوں کو واپس کوریا بیج دیا جائے لیکن شیوک بولتا ہے کہ میرا کام تو پورا نہیں ہوا میں کیسے کوریا کے اندر جاؤں شیوک یہاں سے اس آدمی کے پاس میں بھی جاتا ہے تو کانگ کے ساتھ میں تھا کیونکہ اسے بھی ہسپیٹل میں لیا گیا ہے اور شیوک اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ کانگ کہاں پر گیا ہوا ہے مجھے جلدی بتا دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا تو یہ آدمی بتا دیتا ہے کہ کانگ کوریا پہنچ چکا ہے اسی لئے شیوک یہاں پر ویتنام پولیس کو بول دیتا ہے کہ ہم خود ہی کوریا جائیں گے اور شیوک اپنے بوس کو لے کر یہاں سے واپس کوریا پہنچ جاتا ہے شیوک یہاں سے سیدھا ایک آدمی کے پاس میں جاتا ہے یہ آدمی جیئرمن کیلئے کام کرتا ہے اور اس نے ہی ان گنڈوں کی ایرینجمنٹ کی تھی اس آدمی کا نام ایسو ہوتا ہے ایسو بتاتا ہے کہ وہ گنڈے چائنا سے آئے تھے اور جتنا بھی ایلیگل کام ہوتا ہے وہ سمودر کے راستے سے ہوتا ہے اسی لئے شیوک بولتا ہے کہ اپنے آدمیوں سے پتا کرو کہ کیا کوئی کانگ نام کا آدمی سمودر کے راستے سے آیا ہے تو یہاں پر ایسو اپنے آدمیوں کو کول کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کانگ نام کا کوئی آدمی آیا ہے نہیں تو وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ سمودر کے راستے سے کوئی بھی کانگ نام کا آدمی نہیں آیا اسی لئے شیوک کو یہاں سے جانا پڑتا ہے اور شیوک اور اس کے بوس کو یہاں پر پولیس کا ایک ہیٹ بلا لیتا ہے توکہ ان سبھی سے اوپر ہوتا ہے اور وہ شیوک کے اوپر فٹکار لگاتا ہے کہ تم اس کیس کو کیسے سلجا رہے ہو جہاں بھی جاتے ہو سبھی کو پتا ہی چل جاتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم دور اس کیس کے اوپر کام نہ کرو کیونکہ میں یہ کس کسی اور کو دینے والا ہوں تو شیوک اور اس کا بوس یہاں پر اس آدمی کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ سیٹی فٹیز ملی ہیں اس لئے ہم دنوں کو ایک اور موقع دے دو ہم بہت جلدی کانگ کو پکڑ لیں گے تو یہاں پر ان دونوں کا جو بوس ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دس دن کا ٹائم دیتا ہوں تب تک تم دونوں اس کیس کو سلجا دو بات میں شیوک اور اس کی ٹیم والے چیئرمین کے بیٹے کے فنرل پر بھی جاتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات چیئرمین کی پتنی سے بھی ہوتی ہے جو یہاں پر شیوک کو تھینکیو بولتی ہے کہ کم سے کم تم میرے بیٹے کی ڈیٹ بوٹی تو لے کر آئے ہو اور ہم چیئرمین کو دیکھتے ہیں جو کمپنی کے اندر ہوتا ہے اور جب وہ لیفٹ کی مدد سے نیچے جا رہا تھا تب اسی لیفٹ کے اندر کانگ بھی چٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر کسی کو سک نہیں ہوتا اور جو پارکنگ ایریا ہوتا ہے وہاں پر بھی کانگ کے دو گنڈے ہوتے ہیں اور لیفٹ کے اندر کانگ کے لڑائی یہاں پر چیئرمین اور اس کے سیکیورٹی گارڈ سے ہو جاتی ہے لیکن کانگ بہت زیادہ باد دور ہے اور وہ یہاں پر چیئرمین کے سیکیورٹی گارڈ کو مار دیتا ہے اور چیئرمین سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ میرے پیسے کہاں پر ہیں وہیم پارکنگ ایریا میں دیکھتے ہیں جہاں پر کانگ کے بھی گنڈے ہوتے ہیں اور وہاں پر چیئرمین کے بھی گنڈے ہوتے ہیں جو کانگ کو مارنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان دونوں گروپوں کے بیچ میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے یہاں پر کانگ کے گئے والدو گنڈے تھے جو کی دونوں بھائی ہوتے ہیں اور وہ دونوں بہت ہی زیادہ بادر ہوتے ہیں اور وہ چیئرمین کی گنڈوں کو مار دیتے ہیں وہیم کانگ کو دیکھتے ہیں تو چیئرمین کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور اسے یہاں سے لے جاتا ہے اور چیئرمین کی ویڈیو بناتا ہے اور اس ویڈیو کو چیئرمین کی پتنی کے پاس میں بھیج دیتا ہے اور اسے دو ملین ڈولار کی مانگ کرتا ہے چیئرمین کی پتنی یہ ہے بات پولیس والوں کو بتا دیتی ہے تو پولیس والے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اسے آمنے سامنے بلاؤ اسے یہ بولو کہ میں پیسے تمہیں کیس میں دوں گی اور میرے ساتھ میں میرا ڈرائیور آئے گا کیونکہ مجھے گھڑی چلانے نہیں آتی اور تب باؤں اپنے آپ اس آدمی کو پکڑ لیں گے اور جب یہاں پر کانگ کا کول چیئرمن کی پتنی کے پاس میں آتا ہے تو چیئرمن کی پتنی سیم ایسی باتیں بولتی ہے تب کانگ یہاں پر چیئرمن کی پتنی کو ایک ایڈرس دے دیتا ہے اور اس ایڈرس پر پیسے لانے کیلئے بولتا ہے اب یہاں پر سیوک ہوتا ہے اس کی پوری ٹیم تیار ہو جاتی ہے وہ ہر حال میں کانگ کو پکڑنا چاہتے ہیں کیونکہ کانگ نے بہت سارے آدمی کو پہلے ہی مار دیا ہے اس لئے سیوک یہاں سے ایسو کے پاس میں جاتا ہے اور ایسو کو بولتا ہے کہ تمہیں ایک دن کیلئے ڈرائیور بننا ہوگا کیونکہ کانگ ہم میں سے سبھی کو جانتا ہے اور وہ ایسو کو نہیں جانتا تو ایسو اس کام کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور ایسو کانگ کی پتنی کے ساتھ میں مل کر ان پیسے کو گاڑی میں ڈال دیتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن کانگ کے آدمی یہاں پر ہوتے ہیں جو ایسو کی پتنی کو دیکھ رہے ہیں وہ کانگ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں اس کا ڈرائیور ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اور تب تک کانگ کے آدمی چیئرمن کی پتنی کا پیچھا کرتے ہیں وہ ان سیوک کو دیکھتے ہیں اس نے بھی اپنے سارے آدمی کو کام پہ لگا دیا ہے اور ساتھ اس نے اپنے ایک آدمی کو سیویل کپڑوں میں بھیج دیا ہے تاکہ وہ بند پڑی فیکٹری کو ڈونڈ سکے جہاں پر چیئرمن بندہ ہوا ہے لیکن یہاں پر کانگ پولیس والوں سے بھی زیادہ ہوسی آ رہے ہیں اسے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہوگی اسی وجہ سے وہ یہاں پر چیئرمن کی پتنی کو کون کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ جلدی سے یوٹرن لو تو اس کی پتنی جلدی سے یوٹرن لے لیتی ہے اور یہاں چیز شیوک کو نہیں بتا ہوتی اور اگر شیوک بھی اپنی گاڑی کا یوٹرن لے گا تو یہاں پر ان کو سک ہو جائے گا سیریز شیوک اپنی گاڑی کو واپس آگے لے جاتا ہے اور اپنے دوسری ٹیم کے ذریعے چیئرمن کی پتنی کا پیچھا کرتے ہیں کانگ پھر سے چیئرمن کی پتنی کو بول کرتا ہے اور پھر سے یوٹرن لینے کیلئے بولتا ہے اور وہ چیئرمن کی پتنی کو بار بار ایسا کرنے کیلئے بولتا رہتا ہے سیریز یہاں پر پولیس والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہمیں گھمار آئے ساید اسے ہمارے آنے کی خبر مل چکی ہے وہیم شیوک کے اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو سیویل ڈریس میں چیئرمن کو ڈھوننے کیلئے نکلا تھا اسے ایک جگہ گاڑی نظر آ جاتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ چیئرمن بھی یہی پر ہونا چاہیے اور وہ اس بلڈنگ کے اندر چیئرمن کو رونڈتا ہے فائنلی چیئرمن اسے ایک جگہ بندہ ہوا پڑا ملتا ہے وہ چیئرمن کو چھڑاتا ہے ساتھی ساتھ وہ یہاں سے سیوک کو بھی کل کرتا ہے کہ مجھے چیئرمن مل چکا ہے لیکن وہ جیسے اس چیئرمن کو یہاں سے نکالنے لگتا ہے پیچھے سے کانگ آ جاتا ہے جو یہاں پر پولیس والے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہ پولیس والا تھوڑا بہدور تھا اسی وجہ سے وہ بھی اس کانگ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور جلدی سے بیک اپ بلا لیتا ہے لیکن دوسری پولیس والے یہاں پر آتے اس سے پہلے کانگ گاڑی لے کر فرار ہو جاتا ہے اور چیئرمن اور اس گائل پولیس والے کو جلدی سے ہسپیٹلائز کیا جاتا ہے یہاں پر سیوک کو پتا چل چکا ہے کہ چیئرمن مل چکا ہے اسی وجہ سے وہ چیئرمن کی پتنی کو کول کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا اس برن مل چکا ہے تم واپس سے گھر آ جاؤ اور ان پیسوں کو بھی لے آؤ لیکن چیئرمن کی پتنی کی جو گاڑی ہے اس کے پیچھے کانگ کے دو گنڈے ہوتے ہیں پر کانگ انہیں بول دیتا ہے کہ جلدی سے اس ورش سے پیسہ چھین لو اور وہ لوگ کانگ کی پتنی سے وہ پیسہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایسو ہوتا ہے جو ان گنڈوں کے ساتھ میں فائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں جیسے تیسے گھائل کر کے ان پیسوں کو خود لے لیتا ہے اور اس گاڑی کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ لوگ ایک مل کے اندر ہوتے ہیں اور جو یہاں پر کانگ کے گنڈے تھے وہ اب چیئرمن کی پتنی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پیسہ تو ملتا نہیں لیکن تب تک یہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو کسی طرح کر کے ایک گنڈے کو پکڑ لیتی ہے لیکن دوسرا گنڈا وہ چیئرمن کی پتنی کے پیچھے ابھی بھی پڑا ہوا ہے اور وہ بیچاری ایک مال کے اندر بھاگ رہی ہے لیکن تب ہی وہیں پر شیوک پہنچ جاتا ہے اور شیوک یہاں پر پہنچ کر اس گنڈے کو بہت پیٹتا ہے اور اسے بھی وہ گرفتار کر لیتا ہے اور ہم ایسو کو دیکھتے ہیں جو ان دو میلین پیسوں کو لے کر بھاگ رہا ہے لیکن تب ہی کانگ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ایسو سے ان پیسوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسو بہت زیادہ لالچی ہے اسی وجہ سے وہ ایک ٹیکسی کو پکڑ کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایسو یہاں سے ایک پورٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ مجھے ایک جلدی سے نہ ہو دے دو تاکہ میں یہاں سے چاہے نہ پہنچ جاؤں اور اگر تم میرا کام کرو گے تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا لیکن جہاں پر ایسو ہوتا ہے وہاں پر کانگ بھی پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر کانگ ایسو کو بولتا ہے کہ اگر یہ پیسے تم نے مجھے نہیں دیے تو میں تمہیں مار دوں گا ایسو بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اسی وجہ سے ان سارے پیسے کو چھوڑ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہ سارا پیسہ کانگ کے پاس میں ہے اور کانگ اس سیار سے کسی طرح باہر نکلنا چاہتا ہے داروں طرح بہت زیادہ سیکیورٹی ہے کانگ یہاں سے ایک بس میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ بس جب ٹرنل کے نیچے سے گزرنے والی تھی تب اس بس کو وہیں پر رکھوالیا جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس بس کو رکھوانے والا سیوک ہے کیونکہ اسے زانکاری مل چکی ہے کہ جو کانگ اور پیسہ ہے وہ اسی بس کے اندر ہے اس لئے سیوک جلدی سے اس بس میں پہنچ جاتا ہے یہاں پر کانگ بولتا ہے کہ میں تمہیں اس میں سے آدھے پیسے دے سکتا ہوں لیکن تم مجھے جانے دو لیکن سیوک بولتا ہے کہ نہیں میں غلط کام نہیں کرتا تو کانگ بولتا ہے کہ پھر تو مجھے تمہیں بھی مارنا ہوگا اور تب یہاں پر سیوک اور کانگ ان دونوں کے بیٹھ میں لڑائی ہو جاتی ہے لیکن سیوک بہت زیادہ بہت دور ہے اور وہ کانگ کو اٹھا اٹھا کر فیک دیتا ہے اس کے سر کو یہاں پر سیسے سے بڑا دیتا ہے اور کانگ کو اتنا مارتا ہے کانگ بچرا کھائل ہو جاتا ہے اور تب تک یہاں پر دوسری پولیس بھی آ جاتی ہے جو یہاں پر آ کر کانگ کو پکڑ لیتی ہے اور ان پیسے کو بھی لے لیتی ہے جو پیسہ چیئرمن کی پتنی کا تھا اور میں پتا چلتا ہے کہ سیوک کو جانکاری دینے والا اور کوئی نیبل کی ایسو تھا ایسو نہیں بتایا تھا کہ کانگ بس کی اندر آ رہا ہے اور ایسو پیسے کو لے کر بھاگ رہا تھا وہ سب سیوک کئی پلان تھا تاکہ وہ پیسہ کانگ کو مل جائے اور کانگ اس دیر سے بھار جانے کی کوشش کرے اور تب وہ پکڑا جائے اور تو چیئرمن ہے اس کے اوپر بھی مقدمہ چلایا جائے گا کیونکہ اس نے اپنے بیٹی کی مرتی کا بدلہ لینے کے لیے گنڈوں کا سہارا لیا اور بعد میں سیوک اپنی ٹیم کے ساتھ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ہے فلم یہ ہے کہان یہی پر پوری ہو جاتی ہے دوستو اس کا پارٹ ٹو بھی آیا ہوا ہے اس کا ویلنگ ہم نے آئی بٹن اور اینڈ سکرین میں دے دیا ہے اس لیے اس مووی کو بھی دیکھنا نہ بولیں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹیش موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہے اور اپنا خیار رکھیں اور بھی لیٹیش موویز کے ساتھ